سازوی جی رام مندر آندولن سے آپ کا جڑاؤ کیسے ہوا یہ اس سمیں آج کی پیڈی آپ سے ضرور جاننا چاہے گی کیونکہ شاید آج جو لوگ 20 سال کے ہیں 22 سال کے ہیں 25 سال کے ہیں ان کا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا وہ ضرور جاننا چاہیں گے اور میں چاہتا ہوں ویور اس کو ریکارڈ کریں آپ کا جڑاؤ کیسے ہوا کیسے آپ اتنی یوہ عوستہ میں آپ رام مندر کے آندولن کے ساتھ جڑ گئیں کیا تھا وہ انبھا کیسے ہوا سب کچھ جب نہ آپ کے مارگ درشک اسپسٹ ہوتے ہیں کیونکہ میں تو بہت چھوٹی عمر میں سنیاسی ہو گئی اور میرے گردیو یوگ پورشو سوامی پرما ننجی مہراج وہ ایک بہت برم گیانی سنت ہیں اور وہ سنت بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جب ویقتی کا اپنی سلجاؤ ہو جاتا ہے اس کی اپنی آنترک گرنثیاں ٹوٹ جاتی ہیں مکت ہو جاتا ہے وہ تب پھر اس کا دھرم بنتا ہے کہ وہ اپنے راست دھرم کے لیے کام کرے اب راست دھرم کیا ہے اگر ہمارے بھگوان رادیوں کے جنم بھومیوں پہ پرابہ بھی یوگ کے پرتیک کھڑے ہوں ہے نا تو لجت ہے اور پیڑی در پیڑی لجت ہوئی اپمانیت ہوئی پرتاڑیت ہوئی ویاکل ہوئی آہت ہوئی اب اتنا بڑا درد ہے ہمالے جتنا بڑا اس درد کے ہمالے میں سے کوئی سمادھان کی گنگا بھی تو نکلے گی تو پھر ان کی پریڑنا سے رام جنم بھومی کا جب اندولن پرارم بھوا میں نے سریو کا جل ہاتھ میں لے کے شپت لی کہ یہ سریو مییا میرا تن من دن میرا سروس رام جنم بھومی کے لیے رام جنم بھومی مکتی اندولن کے لیے سمرپت ہے اور بس وہ سنکلپ اور اس سنکلپ نے پھر سنگھرش کی سامرث دے دی اور آپ کو معلوم ہے وہ سمیت تو ایسا تھا کہ اپنے کو ہندو کہنا سامپردائک جو اے وہ ٹیکہ لگا دیا جاتا تھا اس پہ ٹپڑیاں ہوتی تھی واتا ون بہت پرتیکول تھا لیکن امیش ایک بات دل کو لگتی تھی کہ جب لکشمن نے کہا رام جی سے کہ رام بھئیہ دیکھو سونے کی لنکا کتنی سوندر ہے تب رام جی نے کہا لکھن بھئیہ لنکا سوندر ہوگی پر میری درشتی میں جننی اور جنم بھومی سے سوندر کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ رام للا کی جنم بھومی اس طرح کی دشا میں ہیں یہ دیکھ کے من میں پریرنا نہیں امیش ویدنا پیدا ہوئی اور آپ جانتے ہو کہ جب ویدنا ہوتی ہے تو ہو گئی ہے پیر پربت سی پگلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے